ماشاء آپ کے تین اب سیٹ اپ ہیں ایسے اور کتنے کاریگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہر شاہ پہ تین چار تین چار آدمی کار ہیں ٹھیک ہے اور دو لیڈیز بھی ہیں برازیل سے ہے ٹھیک ہے اور آپ جنس کا کامی کرتے ہیں یا لیڈیز کا بھی دو لیڈیز بھی رکھے ہوئی ہیں دو لیڈیز بھی رکھے ہوئی ہیں پہلے گئے ہیں لندن میں تو دا سال ادھر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ٹرائی کیا پیپر شپر نہیں بنے کوئی سسٹم نہیں تھا انگلینڈ سے آپ فرانس کیسے طرح چلے گئے تھے انگلینڈ سے ہم ادھر بائی ٹرین نہیں ہم آئے ہیں بائی لوری سے ڈنکی بول سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بس کے ذریعے لوری ہوتی ہے بڑا جو ٹرک ہوتا ہے جو لوری جاتا ہے اس کے ذریعے آئے ہیں شادی شدہ ہیں آپ جی الحمدللہ شادی شدہ ہو شادی ادھری کی ہے اور میرے دو بیٹے بھی ہیں الحمدللہ پاکستانی فیملی ہے آپ کی یہاں پرتگیش ہے اسلام علیکم جی میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پرتگال میں موجود ہیں تو کیپیٹل جو ہے لسبن شہر اس میں موجود ہیں اور ایک اور موٹیویشنل سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں آزر ہوئے ہیں یہ بائی ہیں ہمارے پاکستانی اور ان کے ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ کس طرح یہ یہاں پہ آئے کیسے ان کی جرنی تھی اور کس طرح ان انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ یہ سٹینڈ ہوئے اور ماشاءاللہ آج ان کے یہاں پہ لسبن جو کہ کیپیٹل شہر ہے اس میں ان کے اپنے تین سیلون ہے اور ٹھیک تھاک بہت خوبصورت اور اس میار کے مطابق ہیں جو میار یہاں پہ ہونا چاہیے تو ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی سٹرگل لائف تھوڑی سی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے اپنا نام بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد رحمان ساجد رحمان ساجد کتنی دیر ہو گئی کہ آپ یہاں آئے ہیں پرتگال پرتگال میں سات سال ہو گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اور گھر سے کب نکلے تھے گھر سے تقریباً تھوڑا سا مختصر شیئر کر دیں کہ کہاں کہاں آپ رہے ہیں اور کیسے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو لینڈ ہے یہاں پہ میں نے رہنا ہے پہلے گئے ہیں لندن میں تو دا سال ادھر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ٹرائے کیا پیپر شپر نہیں بنے کو سسٹم نہیں تھا ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹرائے کرتے ہیں دوسرے ملک میں پھر فرانس گئے ہیں ادھر تھوڑا رہے ہیں چند ماہ اس کے بعد ادھر بھی اچھا سسٹم نہیں لگا ٹھیک ہے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پورتغال میں جانا ہے اچھا گیارہ سال آپ نے گزارے ہیں فرانس اور یوکی میں اس کے بعد آپ یہاں پہ آ گیا یہاں آیا آپ کو سال سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چیزیں میں اپنا سیٹ اپ بنا ہوں اور یہ کام آپ پاکستان سے جانتے تھے یا یہاں آکا سیکھا تھا جی کام تو ادھر میں نے پاکستان سے سکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور لندن میں یہ کیا ہے فرانس میں بھی یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آیا ادھر بھی دیکھا کہ جاب تو سیلری بہت کام ہے پورتغال میں تو ڈیسائیڈ کیا کہ اپنا بزنس ہی کرنا ہے تو الحمدللہ شروع کیا ہے زیرو سے تو اسے اسے کرتے کہتے ہیں الحمدللہ بہتر ہیں تین شاپ ہوگی ابھی جی علحمدللہ ایج کے ہیں ابھی میری چھٹی وار بھی werden تھی فور جی اور شادی شدہ ہیں آپ جی العحمدللہ شادی شدہ ہوں وہ شادی ہی دری کی سئ� ہے اور میرے دو بیٹے بھی ہیں الحمدللہ پاکستانی فیملی ہے آپ کی یہاں یہاں پرتگیش ہے وائف پرچگیز ہے ادھر کی وائف ہے میری ہے اور کنورٹ ہوئی ہے دو بیٹے ہیںاللہ کیا بات ہے اور یہ مجھے بتائیں کہ کن کن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا ایسا سیٹ اپ لگانا ہے تو یہ تو تو بھائیہ نا اگر آپ نے پیپر نہیں بھی نہ پھر بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے پاسپورٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر ادھر کے مل جاتے ہیں تو ایزی آرام سے آپ بزنس کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے ادھر پورتغال میں ویسے ایک بڑی یونیک چیز ہے اس ملک کی ٹیکسی والے کا میں نے انٹرویو کیا اس نے بھی یہی کہا کہ آپ پاکستانی لائسنس بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پہ آتے سارا ٹیکس بھی یہاں پہ آپ کو ٹیکس نمبر بھی مل جاتا ہے باقی ممالک میں ایسا کچھ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلون کا کام اگر آپ نے کرنا ہے بغیر ڈاکومنٹس بھی آپ کو اپروول مل جاتی ہے آپ پاکستانی ہیں تو آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ رہا ہم سکا سکتے ہیں بزنس اوپرمیشن دے دیتے ہیں مس permettre مل جائے باریہ کے پیپر نہیں ملیں گے آپ کو ٹیک ہے اگر ڈاکومنٹس لینے ہیں تو آپ کو کسی کے کس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کنٹریکٹ لگانا پڑے گا آپ خود کا کنٹریکٹ کے پی نہیں کر سکتے ٹیکس پی نہیں کر سکتے جی خود کر سکتے ہیں پر وہ آپ کو پیپر میل جائیں گے پر آپ کو ٹیم لگے گا ٹیک ہے اس لیے کہ آپ کو زیادہ پیپر لینے ہیں تو آپ کو کسی کے ساتھ KISI کنٹ konuş کے ساتھ کنٹریکٹ کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا اس کے بعد جلدی کام ہو جائے گا پھر بھی اس کے باوجود بھی بڑی سولیات ہیں کہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ یار یہ چیز ہوگی تو میں نے اپنا سیٹپ لگانا ہے آپ اس کا بغیر بھی لگا سکتے ہیں اچھا یہ بتا دیں مقتصر کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے تو بندہ اپنا یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہے لسمن شہر میں لسمن تو پہلے تو ٹھیک تھا ابھی تو بہت اکسپینسیو ہو گیا اور مرکز میں اگر ڈالا ہے تو منیمام ٹھرٹی ٹھوٹی تھاظن ہونا چاہیے آپ کے پاس اور میکسیمام ٹھوٹی ایٹی تھاظن اتنا ہونا چاہیے اتنے زیادہ پیسے ہونے چاہیے اچھا یہ جو شاہ پہ ماشاء اللہ یہ بہت بڑی شاہ پہ آپ کی ٹھیک ہے اور مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس کا رینٹ آپ کتنا دیتے ہیں اس کا پہلے جب فرس کنٹریکٹ تھا پندہ سو رینڈ تھا ابھی جو اس کا ٹونٹی فور ہنڈڈ ہو گیا نیکس جو کنٹریکٹ یہ پانچ سال کا ہوتا ہے پانچ سال کا ہوتا ہے سال جو انا پہ ایوری فائیویئرز کے بعد رنی ہوتا ہے پانچ سال کے لیے ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ آپ کے تین اب سیٹ اپ ہیں ایسے اور کتنے کاریگار آپ نے رکھے ہوئے الحمدللہ ہر شاہ پہ تین چار تین چار آدمی کار ہے ٹھیک ہے اور دو لیڈیز بھی ہیں وہ برازیل سے ہے ٹھیک ہے اور آپ جنس کا کامی کرتے ہیں یا لیڈیز کا بھی دو لیڈیز بھی رکھی ہوئی ہیں اچھا مجھے یہ بتا دے اگر آپ مناسب سمجھے ماشاء اللہ آپ کے تین سیٹ اپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے تو کیا مہانہ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے سیونگ الحمدللہ رافلی فائیو سیک تھازن آپ سیو کر سکتے ہیں منتھلی ٹھیک ہے اپنے اخراجات نکال نکال کے سارا کچھ فائیو سیک تھازن اتنا اتنا ہو جاتا ہے اچھا جو آپ نے ورکر وں میں بتائے ہیں وہ ایمانداری سے بتائیے گا کیا سیلری ان کو دیتے ہیں جو نئے آتے ہیں ان کو تو جو منیم ہیں بیسک میو بیسک سیلری ہے کو اس کے بعد ان نسدہ انکا ٹیک سیمگ کرتے ہیں تھیک ہے اور اس کے بعد ہولڈے بھی ہے ون ویک ٹھیک ہے ویک میں ایک ہولڈے بھی ہوتی ہے اس کے بعد پورا سارا سسٹم رکھا ہوا ہے اور جو ورکر ہیں وہ پاکستانی ہیں جی الحمدللہ پاکستانی بھی ہیں برازیل سے بھی ہیں اور ادھر پرچگیز بھی ہیں میکس ساب چلتے ہیں اور پرتگیش لینگو جاتی آپ کو جی سم نارمل بول سکتے ہیں آپ نے سمجھ سکتے ہیں آپ کی میسیز بھی یہاں کی ہے تو آپ کو تو آنی چاہیے گار میں بھی جو ہے نا انگلیش ہی چلتی ہے ان کے ساتھ انگلیش ہی بچوں کے ساتھ بھی انگلیش پنجابی تو اچھا یہ لوگ انگلیش کو سمجھتے ہیں جو ینگ جنریشن ہے نا بھائی جار وہ تو جانتے ہیں سسٹم ٹھیک ہے جی جی وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پڑھانے ہیں وہ تو نارملی ہے تھوڑی تھوڑی بول سکتے ہیں یا سنو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائی تھے آپ نے ان کی باتیں سنی اور ماشاءاللہ ایک ٹھیک تھاک ان کا سیٹپ اور اس کے پیچھے ٹھارہ سال کی سٹرگل ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں اینڈ پہ کوئی میسیز دینا چاہیں جو لوگ پردیس میں آتے ہیں اپنی مرضی کا میسیز ان بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ سکل امپورٹن ہے کوئی بھی سکل ہوگا کسی فیلڈ میں بھی تو انشاءاللہ آپ سٹرگل نہیں کر سکیں گے جس جدر مرضی چلے جائیں ٹھیک ہے یہ 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 ایزی ہوگا آپ کے لیے ٹھیک ہے اگر سکل نہیں ہے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے صحیح چلیں بہت شکریہ اور یقیناً میں بھی اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئیں کیونکہ کوئی بھی ہونے رہا نا وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے آپ کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں جو ہی آپ کے ڈاکومنٹس اور سپیشلی پرتگال جیسے ملک میں تو آپ ایسی سمجھیں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی ہیں آپ کو کوئی بندش نہیں ہے آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں اپنی گاڑی لے کے آپ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں یہ سہولیات باقی کسی ملک میں بھی نہیں ہے میرا بہت ممالک ایکسپیرینس ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا بہت ساری چیزیں آپ نے بھی آج فرس ٹائم دیکھی اور سنی ہوں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹری ویڈیو میں پاکستان پائند آباد